موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو سورہ بقرہ آیہ نمبر 37 کی تفسیر جاری ہے اس زمن میں جس موضوع پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق توبہ سے ہے تو آئیے پہلے آیہ مبارکہ ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں اللہ عز و جل کا ارشاد پاک فَتَلَقَا آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُوَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمِ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے دو باتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یک جا کی کہ وہی توبہ بھی قبول کرنے والا ہے اور وہی رحم کرنے والا بھی ہے تو بارال انشاءاللہ تعالیٰ اب بات کریں گے کہ توبہ سے متعلق کہ توبہ کا استلاحی معنی کیا ہے اس کا لغوی یعنی شرعی معنی کیا ہے تو دیکھیں جی توبہ کا جو لغوی معنی ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈکشنری میننگ وہ ہے رجوع کرنا اور بندے کی توبہ یہ ہے کہ وہ معاصیت سے گناہ سے اطاعت کی طرف اور غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف رجوع کرے اللہ کے توبہ قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا میں بندے کے گناہ پر پردہ رکھے بائیں طور کے کوئی شخص اس کے گناہ پر متلہ نہ ہو اور آخرت میں اس کو سزا نہ دے خلاصہ یہ ہے کہ وہ عذاب دینے سے مغفرت کی طرف رجوع کرے توبہ کا یہ ہو گیا لغوی معنی اور اپنے معنی میں یہ بڑا زبردست ہے اگر آپ غور کریں کہ توبہ جو ہے وہ بندے کو اطاعت کی طرف لاتی ہے غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف لاتی ہے جب تم توبہ کرتے ہیں جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ کی یاد کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اب آپ اللہ سے جڑ رہے ہیں جہاں اللہ سے ٹوٹے ہوئے تھے وہاں اللہ سے جڑ گئے ہیں جہاں گناہ کر رہے تھے وہاں اطاعت میں آ گئے ہیں ٹھیک ہوگی بات اور جب وہ رحم کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے تو کیا کرتا ہے پردہ بھی رکھتا ہے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے کسی کو متلہ بھی نہیں کرتا اچھا اب یہ ہو گیا توبہ کا لغوی معنی اب شرعی معنی کیا ہے کہ گناہ کو برا جان کر فل فور فوراں اس کو ترک کر دیا جائے اور اس سے جو تقصیر ہوئی ہے اس پر شرمندہ ہو جو گناہ ہو گیا اس پر شرمندہ اور آئندہ اسے نہ کرنے کا مسمم عظم اور ارادہ کرے اور جو گناہ اس سے ہو گیا ہے اس کی تلافی کرے اس کا تدارک کرے مثلا اگر نمازیں فوت ہو گئی ہیں روزے قضا ہو گئے ہیں کوئی آنکھوں کا گناہ ہو گیا ہاتھوں کا گناہ ہو گیا کوئی گناہ ہو گیا اگر اس گناہ کا تعلق حقوق اللہ بات سے ہے تو پھر توبہ کے قبول ہونے کی ایک زائد شرط یہ ہے کہ وہ صاحب حق یعنی جس کی حق تلفی ہوئی ہے جس کا حق لیا گیا ہے وہ حق بھی واپس کرے اس سے معافی کروائے اور اگر اس کے ذمہ حقوق اللہ ہے تو وہ نوافل اور فرد کفایہ میں مشغول ہونے کے بجائے ان فوت شدہ فرائض کو ادا کریں کیونکہ جس شخص کی نمازیں اور روزے قضا ہوں اور وہ نوافل میں مشغول ہو تو وہ نفل ادا کرنے کے حال میں بھی فسق سے خارج نہیں ہوتا اچھا قرآن مجید اور سنت میں توبہ کا کیا بیان ہے اب اس کے اوپر بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنون جب یہ آیتیں آئیں تو ان پر خاص توجہ دیا کرو وہ آیتیں جو یا ایوہ اللہ دین آمنون سے سٹارٹ ہوتی ہیں کیونکہ اس میں خطاب مومنین سے ہے یعنی آپ سے اور مجھ سے ہے جب اللہ آپ سے اور مجھ سے ڈائریک خطاب کر رہا ہے تو آپ سوچیں کہ اس کے اندر آپ کی کانسنٹریشن لیول کیا ہونی چاہیے آپ کے کان کیسے لگے ہونے چاہیے ان آیات یا ایوہ اللہ دین آمنون ایمان والوں سن رہے ہیں آپ اب آپ سنیں اللہ کیا فرماتا ہے توبو الی اللہ توبتا نصوحا اللہ کی طرف خالص توبہ رجوع کرو خالص توبہ کرو رجوع کرو اسی طرح سورة النساء میں فرماتا ہے انما التوبة على اللہ لیلذین یعملون سوء بجهالة ثم یتوبون من قریب ثم یتوبون من قریب فاولئیک یتوب اللہ علیهم وکان اللہ علیما حكیما وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضْرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارَ اللہ پر توبہ کا قبول کرنا صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو عذاب الہی سے جہالت کی بنا پر گناہ کر بیٹھے ہیں پھر جلدی سے توبہ کر لیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے اور اللہ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے اور توبہ کا قبول ہونا ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہتا ہے میں نے اب توبہ کی یعنی کہ جب ساس اکھڑ گئی ہے اکھڑ رہی ہے یعنی اب حالت نزہ آ گیا ہے تو پھر وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو اس وقت توبہ پھر قبول نہیں ہوتی اس سے پہلے توبہ کریں تو پھر ہوتی ہے تو کہتا ہے اب میں نے توبہ کی ان کی بھی نہیں ہوتی اور ان کی بھی قبول نہیں ہوتی اور نہ یہ قبول توبہ ان لوگوں کے لئے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں تو سورة النزہ آیہ نمبر سترہ اور اٹھارہ میں یہ بات ہمارے سامنے آگئی اچھا اب آجائیں احادیث مبارکہ کی طرف ویسے تو قرآن کریم میں اور بہت ساری آیات توبہ سے متعلق ہیں لیکن ان تمام آیات کو جمع کریں گے تو پھر درس کی توالت ہو جائے گی اس لئے مختصرا دو تین آیات آپ کے سامنے شیئر کی ہیں اچھا امام احمد رحمت اللہ روایت کرتے ہیں مسند امام احمد کی جلد نمبر ایک صفحہ فورٹی سکس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں تو یاد رکھیں جو مسند امام احمد ہے نا ان میں صحابہ کے نام کے ساتھ پھر روایتیں ہیں یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ساری روایتیں ایک دیگہ اکٹھا ہیں جو حضرت امام احمد نے اپنی کتاب میں لکھی پھر حضرت عمر کی روایتیں حضرت ابوبکر کی حضرت علی کی حضرت عثمان کی یہ روایتیں بنام اصحاب رسول انہوں نے کھٹا کی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے جو چپٹر ہے اس کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کی توبہ یہ ہے کہ توبہ کے بعد دوبارہ گناہ نہ کریں اچھا باجہ ہے ابن ماجہ سننے ابن ماجہ میں صفحہ 313 پر حضرت معقل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت توبہ ہے یعنی جب انسان نادم و شرمندہ ہو جائے تو یہ بھی توبہ ہے لیکن افضل کیا ہے کہ انسان پھر اس کو زبان سے اس کا اظہار بھی کرے اور اس کی طرف رجوع بھی نہ کرے اچھا اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے مصنع امام احمد کی جلد نمبر ایک صفحہ 423 اور اس کے علاوہ اور مختلف اور جگہوں پر بھی جلد نمبر 6 میں بھی انہوں نے روایت کیا ہے بہرحال اسی طرح امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم خطائیں کرو حتیٰ کہ تمہاری خطاؤں سے آسمان بھر جائے پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گناہ سے توبہ کر لے وہ اس شخص کی مثل ہے جس نے گناہ نہ کیا اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم خطاکار ہے اور خطاکاروں میں سب سے اچھے توبہ کرنے والے ہیں اس حدیث کو امام دارمی نے بھی روایت کیا ہے اور امام احمد ابن حمل نے بھی روایت کیا ہے امام دارمی کے بارے میں میں پہلے بھی بہت سارے ریفرنسز دیکھ چکا ہوں امام دارمی کا جو نام ہے نا وہ عبداللہ تھا اور آپ عبدالرحمن کے بیٹے تھے تو عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی آپ متوفی ہیں 255 ہجری کے جو آپ کی حدیث کی کتاب ہے وہ ہے سنن الدارمی سنن الدارمی کی جلد نمبر دو صفہ 213 پر یہ روایت آتی ہے اچھا اسی طرح امام احمد ابن حمل کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی وفات جو ہے وہ 241 ہجری کی ہے اور جو مسند امام احمد میں آپ جو یہ روایت لاتے ہیں یہ جلد نمبر تین صفہ 198 پر آتی ہے تو بہرحال اسی طرح امام ابن ماجہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی غرغرہ موت یعنی جب سانس اکھڑنے لگتا ہے اس سے پہلے پہلے بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے تو یہی وہ بات ہے جو اس آیت میں بھی ہے کہ جب سانس اکھڑ رہی ہو تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اچھا اسی طرح امام ابو دعود روایت کرتے ہیں جامعہ ترمیزی کی روایت بلکہ سنن ابی دعود کی روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ابی دعود میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کر لیا اس نے اسرار نہیں کیا خواہ وہ ایک دن میں ستر مرتبہ گناہ کرے لیکن یہ گناہ کی ترغیب کے لیے نہیں ہے کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو آدمی استغفار کرتا ہے وہاں سے لوگ کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی پتہ نہیں قبول ہوئی کے نہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو تم پہلے گناہ کر رہے تھے تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو جس اللہ نے تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دی ہے وہ اسی لیے دیئے نا تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تو تم پریشان کیوں رہے ہو تم ٹینشن کیوں لے رہے ہو تمہیں گناہوں سے معافی کی توفیق جس نے دی ہے وہ اسی لیے دی ہے تاکہ وہ تمہیں معاف کرے اور تمہارے درجات کو بلند کرے وہ ویسے بھی معاف کرنے پر قادر ہے پر گناہوں سے تمہیں معاف کرتا ہے تمہاری توبہ کے ذریعے تاکہ تم اپنی اصلاح بھی کرو اچھا اسی حدیث کو پھر امام ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند لیکن قوی نہیں ہے جو جامعہ ترمیزی میں آتی حضرت ابوبکر صدیق والی روایت جو سنن ابی دعود میں آتی ہے مرتبہ سے مراد محدثین کہتے ہیں کہ کسرت ہے کیونکہ عربی زبان میں کسرت کے لیے بھی ہزار کا ستر کا سو کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی اگر ایک دن میں انسان کئی بار گناہ کرے اور ہر گناہ کے بعد نادم ہو اور صحیح نیت سے توبہ کرے اور شامت نفس سے پھر گناہ کر بیٹھے اور پھر نادم ہو اور توبہ کرے اور بار بار ایسا ہوتا رہے تو یہ گناہ پر اسرار نہیں ہوتا اسرار اس وقت ہوتا ہے جب معاصیت پر نادم اور تائم نہ ہو اور بغیر ندامت اور توبہ کے گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے صغیرہ گناہ پر اسرار اس کو کبیرہ بنا دیتے ہیں اچھا ایک سوال کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں یہاں پر بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی کہ صغیرہ پر اسرار کبیرہ بنا دیتے ہیں یہ کیا بات ہوئی ایسا کیسے ہو جاتا ہے پھئی صغیرہ تو صغیرہ ہے کبیرہ کبیرہ ہے تو صغیرہ مسلسل کرتے رہنا اور اس پہ نادم نہ ہونا توبہ نہ کرنا اسرار کرنا یہ کبیرہ کیسے ہو جاتا ہے تو اس کافر علماء نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ دیکھو جب انسان صغیرہ کے ارتکاب کے بعد بغیر توبہ اور استغفار اور بغیر ندامت کے دوبارہ اسی معاصیت کو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاصیت کو بہت چھوٹا سمجھ رہا ہے اور کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھنا گناہ کبیرہ ہے بات سمجھ رہا ہے آپ اچھا اس کا ایک جواب تو علماء نے یہ دیا اس کا ایک اور جواب بھی علماء نے دیا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو صغیرہ گناہ کے بعد اس پر اسرار کرنا یعنی اس پر نادم اور طائب ہوئے بغیر دوبارہ اسی گناہ کا ارتکاب کرنا اس گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے امام ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کبیرہ استغفار کے بعد کبیرہ نہیں رہتا یعنی کہ مٹ جاتا ہے اور صغیرہ پر اسرار کرنے کے بعد وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا یعنی کہ کبیرہ ہو جاتا ہے تو یہ جو علماء کرام کا قول ہے آپ کو یہ حدیث سے بھی ثابت ہے مختصر تاریخ دمشق کی جلد نمبر چار صفحہ فورٹی ایٹ پر جو مدبوع دار الفکر دمشق سے دمیسکس سے سیریہ سے وہاں کا یہ نسخہ ہے اب سے کوئی آپ سمجھ لیں چالیس پینتالیس سال پرانا بہرحال اسی طرح امام ابن عسا کے رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے استغفار کرنے کو لازم کر لیا اللہ تعالی اس کی ہر پریشانی کا حل بنا دے گا اور ہر تنگی سے اس کیلئے کشادگی پیدا کر دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ استغفار کی وجہ سے کیا کیا اللہ تعالی کی طرف سے سمرات نازل ہوتے ہیں تو استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا ایک آپ ایسا زبردست حصہ بنائیں ہر نماز کے بعد بھی کریں اور جب یاد آئے کریں کبھی گناہ ہو جائے تو استغفار کریں اس سے توبہ کریں تو یہ روایت دی ہے نا یہ بھی مختصر تاریخ دمشقی جلد نمبر تین میں آتی ہے صفحہ نمبر 154 اچھا اس لئے مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالی سے توبہ اور استغفار کرتا رہے اور یہ پڑھتا رہے کہ رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحیمین استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ من کلی ذنبی استغفر اللہ من کلی ذنب رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی رب ارحم لی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں استغفار کے ذنب میں آپ اب اردو زبان میں یا آپ کی جو زبان ہے ملیالم ہے ٹامل ہے کرناٹکہ گجراتی ہے پنجابی ہے پشتو ہے بلوچی ہے سندھی ہے جو مرضی زبان ہو اس میں بھی اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے کوئی زبان کی قید نہیں ہے یہ نہ سمجھنا کہ عربی میں ہی مانگو گئے تو معاملہ حل ہوگا نہیں نہیں جو مرضی تمہاری زبان ہے آپ جو مرضی زبان بولتے ہو کیونکہ جو انسان کی زبان ہوتی ہے اس میں ایک فیلنگ ہوتی ہے اس میں جو فیلنگ ہوتی ہے وہ غیر زبان میں نہیں آتی کبھی تو اگر آپ کو فیلنگ سے مانگنا چاہتے ہو اپنی زبان میں مانگو وہ رب ہے جس نے ساری زبانیں تخلیق کی ہیں وہ ہر زبان جانتا ہے وہ دلوں کا حال جانتا ہے تو مانگو دل سے انشاءاللہ تعالی تو بہرحال انشاءاللہ تعالی اگلے درس سے پھر ہم آیہ نمبر 38 کی تفسیر شروع کریں گے اور اس کے اندر ایک بڑا زبردست نکتہ ہے کہ ہم اس کو پھر آیہ نمبر 36 سے جوڑیں گے اور پھر آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا میں کہ وہ کیا نکتہ ہے تو جڑے رہیں بدے رہیں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں